بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب کہ ہم منی کے دو فنکشنز بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں میڈیم آف ایکسچینڈ اور یونٹ آف اکاؤنٹ تو تیسرا اور آخری فنکشن منی کا کیا ہے کہ منی کس کو کہیں گے جو دو فنکشنز جو پہلے ہو چکے ان کے ساتھ ایک تیسرا فنکشن بھی پرفارم کرے اور وہ کیا ہے کہ منی سٹور آف ویلیو ہو اب سوال یہ ہے سٹور آف ویلیو کیا چیز ہوتی ہے سٹور آف ویلیو یہ ہے کہ آپ آج کوئی چیز کماتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں وہ سارے کا سارا آج خرچ نہیں کروں آپ کو یہ انکم ہے آپ کی آپ کہتے ہیں وہ میں نے ön کر لی آج سو روپیا میں آج سو روپیا سارے کا سارا آج خرچ نہیں کرنا چاہتا میں ستی روپیا آج خرچ کرنا چاہ رہا ہوں ٹونٹی روپیز I want to shift in future اب یہ جو ٹونٹی روپیز کے ایکیویلنٹ آپ نے future میں کوئی چیز shift کرنی ہے کس فارم میں کریں گے اس کی different farms ہو سکتی جیسے آپ نے wheat produce کی تو wheat ہی رکھ لیں آپ نے کوئی اور چیز produce کی آپ وہ ہی رکھ لیں future کے لیے کیونکہ future میں بھی تو آپ کو wheat چاہیے ہوگی لیکن اس کا ایک اور آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ money کی farm میں رکھ لیں کوئی چیز تو actually آپ کی جو future کا consumption ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر depend کرتا ہے ایک future کی income اور ایک آج کی saving تو آج کی saving future کی income میں ملا کے future کی consumption بنتی ہے تو آج کی saving future تک کیسے پہنچے گی income تو ہوتی جو میں نے آجا ان کی خرچہ میں کرنا چاہا رہا ہوں future میں دو سال بعد تو سوال یہ ہے دو سال بعد تک آج کی income برقرار کیسے رہے گی میری purchasing power ہے جس سے میں کچھ خرید سکتا ہوں میں کہتا ہوں یہ purchasing power دو سال بعد shift ہو جائے تاکہ میں خریدوں actually یہ چیز دو سال بعد تو کیسے shift کروں گا اس کا ایک طریقہ ہے کہ جو چیز آپ کی purchasing power کو آج سے دو سال بعد ایک سال بعد چھے مہینے بعد دس سال بعد کے لیے shift کر دے ہم کہیں گے یہ ہمارا store of value ہے کیوں؟ اس نے ہماری value store کر لی ہے تو اس لیے money ہر اس چیز کو کہیں گے جس کے اندر ان دو functions کے ساتھ تیسرا function کو value store کر سکتا ہو اب آپ کو پتا ہے different assets موجود ہیں آپ کو available ہیں آپ کی economy میں معیشت میں موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی value کو store کر سکتے ہیں مثلا بینک اکاؤنٹ ایک طریقہ ہے آپ بینک میں پیسے رکھ لیں future میں use کر لیں stock market اس کا ایک طریقہ ہے آپ share خرید لیں stock خرید لیں future میں بیچ کے اس سے goods and services purchase کر لینا bond اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے آپ گھر خرید سکتے ہیں آپ آج گھر خرید لیں اور گھر خریدنے کے بعد دو سال تین سال دس سال کے بعد گھر بیچ کے جو آپ نے اس کے مطابق چیز خریدنی ہو وہ خرید لینا آپ gold رکھ لیں gold آج آپ کمائیں اور اس سے gold لے لیں اور آپ خرچات دس سال بعد کرنا چاہ رہے ہیں تو تب gold بیچ کے کر لینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ store of value ایک چیز نہیں store of value car بھی ہو سکتی ہے کیونکہ car آپ future میں بیچ کے اور چیزیں خرید سکتے ہیں تو car store of value ہو گئی store of value گھر بھی ہو سکتا ہے store of value bond بھی ہو سکتا ہے اب bond سے مراد کیا ہے bond سے مراد ہم detail میں آگے پڑیں گے لیکن کوئی بھی ایسا asset جو آپ کو ایک fix income دیتا رہے ایک مہینے بعد تین مہینے بعد یا سال بعد اور آخر میں آپ کو جو original amount ہے وہ بھی واپس مل جائے ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا bond اسی طریقے سے stock market کے اندر آپ کسی company کے shares خرید لیں stocks خرید لیں تو وہ بھی کیا کریں گے آپ کو future میں return دے گے یعنی کہ وہ آپ کو future میں آپ کی purchasing power کو shift کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ store of value ایک asset نہیں ہوتا جب بہت سارے asset ہیں اور money ان میں سے ایک ہے money بھی store of value ہے اور گھر بھی store of value ہے لیکن آپ کو پتا ہے گھر wealth تو ہے گھر money نہیں آپ کو پتا ہے کہ stock wealth تو ہے یا equity یا stock market میں جو آپ share خریدتے ہیں وہ wealth کا part تو ہے وہ money نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر جو money کو ہم as a store of value لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے تو یاد رکھیں آپ کے جتنے بھی باقی assets ہیں جو store of value کا کام دیتے ہیں وہ آپ کو یا تو return دیتے ہیں یا کوئی service provide کرتے ہیں مسلم گھر آپ کو future میں purchasing power بھی shift کرتا ہے لیکن گھر میں آپ رہ بھی سکتے ہیں جو purchasing power shift ہو گئی اس کا مطلب ہے گھر store of value ہے اور جو آپ اس میں رہ رہے ہیں وہ ایک service ہے car کی بھی یہی example ہے car آپ کے future کے لیے purchasing power بھی shift کرتا ہے لیکن car کیا ساتھ میں کرتی ہے آپ کو ایک service بھی دیتی ہے ابھی آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں اسی طریقے سے bonds bonds آپ کی purchasing power کو future میں shift بھی کرتے ہیں لیکن اس کی اوپر آپ کو ایک income بھی ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے بہت سارے assets ہیں جو یا آپ کو return دیتے ہیں یا کوئی service دیتے ہیں money واحد جو ہماری definition ہو چکی money کی وہ واحد asset ہے جو آپ کو directly کوئی service بھی نہیں دیتا جو عام مطلب میں ہم service لیتے ہیں اور آپ کو return بھی نہیں دیتا تو سوال یہ ہے کہ پھر لوگ money کیوں hold کرتے ہیں پھر money کا ایسا store of value ہے تو money store of value اس لیے ہے کہ money کے اندر liquidity ہوتا ہے اب پہلے clear کر لیں liquidity کس کو کہتے ہیں liquidity یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جو medium of exchange کے طور پر بازار میں acceptable ہو آپ کا asset کتنی جلدی اس میں convert ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے currency note بازار میں چلتا ہے لیکن اگر آپ وہاں جا کے کہیں میرا گھر ہے تو چونکہ میرا گھر ہے آپ اس کا ایک انچ لے لیں اور مجھے اس کے بدلے میں mangos لے دیں تو کوئی بھی accept نہیں کرے اس کا مطلب ہے آپ کو پہلے گھر کو note میں convert کرنا ہوگا یا bank کے check account میں convert کرنا ہوگا پھر آپ transactions کر سکتے ہیں اب کتنی جلدی کوئی چیز اس farm میں convert ہو جاتی ہے جس میں goods and services کی transaction ہو سکتی ہے اس جلدی کو ہم کہتے ہیں liquidity اب چونکہ money تو directly acceptable ہے تو money is the most liquid asset تو اس کا مطلب ہے ذرا depth میں دیکھیں تو money بھی ایک service provide کرتی ہے وہ store of value تو ہے ہی وہ purchasing power کو future میں shift کرتی ہے وہ ایک service بھی provide کرتی ہے اور وہ service کس farm میں ہوتی ہے liquidity کی farm لیکن یہاں پہ ایک اور بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بہت سارے assets جو ہوتے ہیں ان کے return ملتا ہے اور وہ اچھے store of value ہوتے ہیں لیکن وہ بے شک liquid نہیں ہوتے لیکن money liquid ہے یہ اس کی ایک service ہے جو money provide کرتی ہے لیکن اس کا ساتھ ایک drawback بھی ہے اور وہ drawback کیا ہے وہ drawback یہ ہے کہ یہ جتنی value آپ store کرتے ہیں لازمی نہیں کہ future میں اتنی ہی آپ کو value ملے آپ سب aware ہوں گے کہ inflation کیا چیز ہوتی ہے جس میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو جتنی جتنی قیمتیں بڑھتی جائیں گی اتنی اتنی آپ کی money devalue ہوتی جائے گی money تو وہی ہے نا وہ return تو اور کوئی دے نہیں رہی اس کی تو ایک ہی service تھی کہ liquidity کہ آپ اسے بازار میں use کر لیں بازار میں آپ نے use نہیں کیا آپ نے future کے لیے رکھ دیا تو نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے future میں قیمتیں بڑھتی جائیں گی تو آپ کا ایک ہزار والی چیز دو ہزار میں ہو جائے گی دو ہزار والی کل کو دس ہزار میں ہو جائے گی تو اگر آپ کے پاس ایک ہزار روپیا پڑا ہے تو دو سال بعد جو چیز دس ہزار کی ہوگی یا پانچ سال بعد دس ہزار کی ہوگی آپ وہ تو خرید نہیں پائیں تو money ایک store of value ہے جو liquidity کی service provide کرتا ہے but it is a poor store of value کس وجہ سے inflation کی وجہ سے قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے Thank you